ہمیں لوگ بلاتے تھے کہ آپ ہمارے وہاں ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ان کے شادی کروا تو اتنا اب کام نہیں رہا اب اتنا نہیں بلاتے جتنا پہلے بلاتے تھے آسک تو بہت ہی پڑا ہے دیکھیں پہلے تو پرابلم نہیں تھی لیکن آج کل پرابلم ہو گئے کیونکہ جو ہمارا مہین کام تھا وہ میچ میکنگ کا کام تھا وہ تب لگ بگ ختم ہی ہو گیا ہے کیونکہ آج کل کے بچے خود اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں یا آن لائن جو ہوتا ہے اس سے شادی کرتے ہیں تو ہمارا کام لگ بگ لگ بگ میچ میکنگ کا ختم ہو گیا ہے پہلے ایک ایسی بات کہ ہم کہیں بھی چلتے تھے رستے پہ تو ہمیں لوگ بلاتے تھے کہ آپ ہمارے وہاں ہمارا بیٹا ہے ہماری بیٹی ان کے شادی کرو تو اتنا اب کام نہیں رہا اب اتنا نہیں بلاتے جتنا پہلے بلاتے تھے آسک تو بہت ہی پڑا ہے ہمارا تو کیا دن میں جب کریں گے تب شام کو کھائیں گے اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں ہم تو جیسے کہ کوئی پرندہ اڑنے والا پرندہ نہ ہو کھالی چلنے والا پرندہ ہو تو ہم آپ بولو ہم انہی میں ہیں اڑنے والے پرندوں میں نہیں ہم سیدھے سادھے لوگوں کے چلنے والوں میں ہیں تو ہم بند رہتے ہیں گاروں میں تو ہم کچھ کار نہیں پاتے ہیں تو بہت سارے مشکلاتوں کا ہمیں پرابلم ہو جاتا ہے بہت سارے مشکلاتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے موسیقی 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 جو ہے شلنک ہو رہے ہیں ہاں پیپل آر پرفرنگ آرینج میریجز کا اتنا سکوپ نہیں ہے اور جہاں پر بھی ارینج میریجز ہوئے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری تینجز ہے اب کمپلیٹلی جو ہے ترانس جنڈرز کا فیلڈ نہیں رہا ہے اب اس ترم پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہے میریج بیروز جو ہے وہ ہو رہے ہیں آن لائن جو ہے سسٹم اس کا بھی ایک امپیکٹ ہو رہا ہے تو اور آل چین جو ہے وہ پوری سبی ہماری سٹرکچر سے یا انسٹیوشن سے سوشل انسٹیوشن سے ان میں چین جا رہا ہے تو دیفنیٹلی جن کا لائیوڈیوڈ اسی پہ ڈیپنڈنٹ ہے تو they are going to be impacted by that اور اس میں بھی بہت سارے عورتیں نکلے ہیں بہت سارے مارت نکلے جو بزنس کرتے ہیں یا ملازم ہیں وہ بھی اب یہ کام کرتے ہیں تو ترانس جنرل کا خالی یہی ایک کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے اب یہ گانے باجانی کے کام اس میں بھی ینگ نکلے ہیں لڑکے نکلے ہیں لڑکیاں نکلے ہیں تو آپ یہ بولو اب ہم آپ کو مشکلات بولیں گے تو وہ تو آپ کو خودی نظر انداز ہوگا آپ کتنے سارے مشکلاتوں کا ہمارا سامنا ہوگا گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے کیونکہ اب ہم بھی اولڈ ہو رہے ہیں تو اولڈ جو ٹرانس جنرلڈ ہیں ان کے لئے تو کچھ کرنا ہے اور ینگ جنریشن جو نئے ٹرانس جنرلڈ ہیں ان کو ریزویشن ملنا چاہیے اب یہ گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں ایڈجس ہو سکتے ہیں وہاں وہاں ان کو نوکریوں میں ایڈجس کرنا چاہیے